اسلام علیکم میں ہوں فیصل علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یمن جنگ جو سعودی اتحاد کو لے کر بیٹھ گئی ہے اس حالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے جو جاری تو یمنی سعودی حمایت یافتہ حکومت نے کی ہے لیکن اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد اس چیز کا بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑا جو امنیشن ہے کتنی بڑی طاقت ہے جو اس وقت حسنیوں کے پاس موجود ہے کتنی بڑی سپورٹ ان کو عیران کی حاصل ہے تمام عاملہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈویک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سعودی عربیہ نے سال 2015 میں ایک خونی کھیل کا آغاز کیا امریکہ یو اے ای اور اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر یمن پر یمنی مسلمانوں پر ایک جنگ مسلط کرنے کی صورت میں اس معاملے کو چھے برس گزر چکے ہیں اور اس دوران لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جات چکے ہیں فگر اس سے بھی زیادہ ہے امارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور رہنے اور سر چھپانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس وہاں پر جگہ نہیں ہے معاملہ یہاں تک ہے کہ اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں جو دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انجیوز ہیں ان تمام تر اداروں نے یہاں پر کہت اور انسانی علمیہ کے بہران کے حوالے سے خدشات تک ظاہر کر دیے ہوئے ہیں لیکن ایک سعودی عربیہ ہے اس کے اتحادی ہیں جو اس تمام تصورتحال کو سمجھ نہیں پا رہے لگتار کی شکست کے بعد جو ان کو یمنی حسیوں سے مل رہی ہے اب یہ اس نتیجے پر آن پہنچے ہیں کہ یہ ان کی فتوحات جو ہیں ان کو بھی اسپٹ کر رہے ہیں اور اس تمام تر معاملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ثابت کرنے کے لیے اداد و شمار بھی جاری کر رہے ہیں کچھ ایسے ہی اداد و شمار ان کے منسٹری آف انفارمیشن کے لوگوں نے جو ہوا جاری کی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس کس رینج کے کون کون سے لانگ رینج کے شارٹ رینج کے ڈرانز میزائل راکٹس کیا کیا چیزیں فائر کی گئی ہیں یکم جنوری سے جون دوہزار اکیس تک یہ ایک ایسا بڑا فگر ہے اور ایسی بڑی اماؤنٹ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بڑا فگر ہے جس کو جاننے کے بعد یہ بہت بھی علم ہو رہا ہے کہ باقیدہ طور پر ایران کی سپورٹ یمنی انصار اللہ کو کس طرح کیا اور جو اتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ کتنے تباہ کن ہیں اور یہی وہ اتھیار ہیں جو سعودی عربیہ کو باز رکھے ہوئے ہیں یمن پر مزید خون اور آگ کی بارش مسلط کرنے کے حوالے سے اب آگے بننے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت یمنی انفرمیشن منسٹری نے جو عرب نیوز کے مضابق جو تفصیلات سامنے لائیں ہیں اس میں ہرڈ لائن کچھ اس طرح کی ہے کہ 55 ایرانیان میڈ بلیسٹک میزائلز ایٹ میرپ سنس سٹارٹ آف 2021 یمن انفرمیشن منسٹر 55 جو ہیں وہ بلیسٹک میزائل استعمال کیے گئے ہیں بلیسٹک میزائل بڑے تباہ کن ہوتے ہیں اور بڑے ہی خوفناک نتائج نکلتے ہیں ان کے یہ تمام طرح چیزیں دراصل جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایران کے درجنوں ایسے جو میزائل بردار کشتیاں تھی بحری جاس سے وہ ایران سے یمن کی جان میں ٹرول کرتے ہوئے پرشن گلف سے باہر نکلتے ہی بہرائے عرب میں یا رڈ سی کے اردگرد پکڑے گئے تھے اور اس حوال سے کوئی تفسیرات امریکی اخباروں میں بھی سامنے آئے تھے خود امریکیوں نے بھی اس کا دعویٰ کیا تھا کیونکہ ان تمام طرح سمندروں میں امریکیوں کی پٹرولنگ بھی جاری ہے ایک جانے وہ ایران کو تھرڈ کرنے کے لیے پرشن گلف میں موجود ہوتے ہیں اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ تو بحری عرب میں بھی ان کی پریزنس ہوتی ہے اب یہ تمام طرح معاملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچپن ایرانیان میلڈ بلسٹک میزائل جو ہے وہ اس سال کے آغاز سے سعودی عربیہ پر مارے گئے اور اس میں کچھ سعودی عربیہ پر مارے گئے اور کچھ یمن کے اندر جو مرب پروونس ہے اب مرب بہت ہی اہم ترین علاقہ ہے اور اس علاقے پر گزشتہ پانچ سالوں کے دوران سے سعودی عربیہ اس کو ڈیفنڈ کر رہا ہے یہاں سے آگے حسیوں کو بڑھنے نہیں دے رہا اس کی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے وہ تیل کے گیس کے وہ اہم ترین قدرتی زخائر ہیں جو سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کے ہیں اس کے وسٹرن علائز کے مفادات کے لیے ہیں اور یہاں پر سعودی عربیہ نے اپنی حمایت کی آفتہ فورسز بٹھا رکھیں جو یمنی فوج کے لوگ ہیں جو یمنی دگر دھڑے ہیں جو سعودی عربیہ کے اطاعت کے ہیں اب اس میرے پروونس کے آل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تفصیلات سے ہم نے آ رہی ہیں اس میں کہا گیا کہ کم از کم باران ڈرونز راکٹس اور اس کے علاوہ دگر چھوٹے موٹے اتحار جو ہیں وہ یکم جون تک صرف اس علاقے پر مقصود کر کے استعمال کیے گئے اب سعودی عربیہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس مام تو سعودی حال میں عام لوگ مارے گئے لیکن سعودی عربیہ یہ نہیں بتا رہا اس میں کتنے سیویلینز مارے گئے ہیں جو انفرسٹرکچر دباہ ہوا ہے اس کا کیا حال ہے اور کیا معاملات ہیں پھر یو ای کے ساتھ مل کر انہوں نے اس وقت ایک جو مایون آئیلینڈ پہ ایک بڑی ملٹری بیس بنائی ہے جمن کو پھر تہہوتے کرنے کے لیے وہ نہیں بتا رہی ہے صرف یہ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا بتایا ہے انہوں نے یہ یہاں پر تفصیلات جو آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جمنی انفرمیشن منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ تمام تر تفصیلات بتائی ہیں اب یہ وہ انفرمیشن منسٹر ہیں جو سعودی عربیہ کی حمایت کے ہفتہ حکومت کے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے اتوار کو بھی انہوں نے بلسٹک میزائل فائر کیا جس کے نتیجے میں 21 لوگ مارے گئے اور پانچ سالہ بچی بھی ماری گئی یہ یمنی حکومت کے زیر کنٹرول ایک شہر یمن کے اندرہ وہاں پر یہ ہوا اس میں کتنی سچائی ہے اس میں باتچیت ہو سکتی ہے لیکن اس تمام تر رپورٹ کے سامنے رہانے کا انکائے کی مقصد ہے دیکھیں اب دو روز پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ امریکہ نے کچھ ایسی تنظیموں پر پابندی آئیت کی ہے بلیک لسٹ کیا ان کو جو برائے راست یمنی حوثیوں کو فنڈ کر رہی تھی اب اس چیز میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ایران کی ایک بڑی حمایت حوثیوں کو حاصل ہے اور کیوں حاصل ہے یہ آپ کے علم میں ہے ایک صورتحال جو قطیف کے اندر سعودی عربیہ میں چل رہی ہے شیعہ مجورٹی علاقوں میں وہاں دیکھی کیا ہو رہا ہے ان اس طرح کے اثرات سے یمن کو بچانے کے لیے یا اس کے باوجود ایک مذہبی ایک جو ہم آنگی ہے اس صورتحال میں اس تمام تر معاملے پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران کی پریزنس ہے اور یہ پریزنس اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایران پروکسی وار میں نمبر ون ہے وہ عراق میں ہو شام میں ہو لبنان میں ہو اب تو حماس کے ساتھ بھی ہے اور ادھر یمن میں اگر یہ یہاں نہیں ہوگا تو یہ جنگ جو ہے اس کے اندر گھسائی اور اس کے جو دیگر پلانز ہیں جو اس کے نیوکلر پروگرام ہے اس کی دیگر چیزیں ہیں وہ رک جانی ہیں اس لیے ایران کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جہاں جہاں اس کے حمایتی لوگ موجود ہیں ان کو سپورٹ فرام کریں ان کو ایڈ فرام کریں ان کو ویبنز دیں ان کے خلاف جو لوگ برسرے پیکار ہیں کیونکہ سپریم لیڈر اسرط آیت اللہ جو خامنائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے سعودی عربیہ ہو امریکہ ہو جو بھی یہودیوں کے لعبی میں مل کر مسلمانوں کے مخالفت میں کام کر رہا ہے ایسے اقدمات کر رہا ہے جس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان ہو ان کے خلاف جو لڑے گا مرس کو سپورٹ کریں گے بظاہر تو ان نے یہ کہا تھا جو یہودیوں کے خلاف لڑے گا اب یہودیوں کے خلاف تو آپ لڑ ہی رہیں اماس کی صورت میں لبنانی حزباللہ کی صورت میں لیکن کچھ ایسے بھی ہاں برنامی گرامی مسلمان ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمولیز کرنے کے لیے فرنٹ فوڈ پر ہوتے ہیں اس میں سعودی عربیہ سارے فرست ہے تو سعودی عربیہ کی ویسے بھی وار کریم جو انہوں نے کیونکہ وہ یمنی انصار اللہ کے جو پریزنس تھی اس کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے ایک جنگ سلط کی فل فلاج اپنے امائچیوں کے ساتھ مل کر اب اس کے انتائی تو یہ آنے تھے اور دیفنیٹلی ایسا ہی ہوا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ظلم ہو گیا ہم مارے گئے لیکن یہ وہ تمام طرح آگ ہے جو انہوں نے خود لگائی اب اس کے انجام بغت رہے ہیں اور آپ فکرز بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے پاس اتنے خطرنا کا تھیار ہے ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے ہم مارے گئے ہیں تو یہ ہے اب تمام تصورتحال جو ابھی تک کیا ہے چینل کو اب نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے فیڈبیک کامنٹ سیکشن میں دیجئے اللہ حافظ